نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والا ہے اور نرمی کو پسند فرماتا ہے اور نرمی کی بنا پر وہ کچھ عطا فرماتا ہے جو درش مزاجی کی بنا پر عطا نہیں فرماتا وہ اس کے علاوہ کسی بھی اور بات پر اتنا عطا نہیں فرماتا سہی مسلم حدیث نمبر چھ ہزار چھ سو ایک معاذ امبری نے کہا ہمیں شعبہ نے مقدام من شوریح بن حانی سے حدیث بیان کی انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیا حضرت عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کیا آپ نے فرمایا نرمی جس چیز میں بھی ہوتی ہے اس کو زینت بخش دیتی ہے اور جس چیز سے بھی نرمی نکال دی جاتی ہے اسے بدصورت کر دیتی ہے سہی مسلم حدیث نمبر چھ ہزار چھ سو دو محمد بن جعفر نے کہا ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا میں نے مقدام بن شوریح بن حانی کو اسی سنت سے یعنی حدیث بیان کرتے ہوئے سنا اور انہوں نے حدیث میں مزید بیان کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے اون پر سوار ہوئی جس میں ابھی سرکشی تھی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے گھمانے لگی اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ نرمی سے کام لو اس کے بعد اسی سابقہ حدیث کے مانند بیان کیا سہی مسلم حدیث نمبر چھ ہزار چھ سو تین اسماعیل بن ابراہیم نے کہا ہمیں ایوب نے ابو قلابہ سے حدیث بیان کی انہوں نے ابو محلب سے انہوں نے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے اور ایک انساری عورت اونٹی پر سوار تھی کہ اچانک وہ اونٹ نہیں مسترپ ہوئی اس عورت نے اس پر لانت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن لی آپ نے فرمایا اس اونٹی پر جو کچھ موجود ہے وہ ہٹا لو اور اس کو چھوڑ دو اس اونٹنی پر جو کچھ موجود ہے وہ ہٹا لو اور اس کو چھوڑو کیونکہ وہ ملعون اونٹنی ہے حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جیسے میں اب بھی دیکھ رہا ہوں کہ وہ اونٹنی لوگوں کی درمیان چل رہی ہے کوئی اسے تعریص نہیں کرتا صحیح مسلم حدیث نمبر 6604 حماد بن زید اور عبدالوہاب ثقفی نے ایوب سے اسماعیل کی سنت کے ساتھ اسی کی حدیث کے مانند حدیث پیان کی مگر حماد کی حدیث میں ہے حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جیسے اب بھی میں اس کو دیکھ رہا ہوں وہ خاکستری رنگ کی ایک اونٹنی ہے اور ثقفی کی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر جو کچھ ہے اتار لو اس کی پیٹھ ننگی کر دو کیونکہ وہ ایک ملعون اونٹنی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 6605 یزید بن زرع نے کہا ہمیں تیمی نے ابو عثمان سے حدیث پیان کی انہوں نے حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ایک باندی ایک اونٹنی پر سوار تھی جس پر لوگوں کا کچھ سمان بھی لدھا ہوا تھا اچانک اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اس وقت پہاڑ کے درے نے گزرنے والوں کا راستہ تنگ کر دیا تھا اس باندی نے اونٹنی کو تیز کرنے کے لیے زور سے کہا چل تیز چلو تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہن جائیں جب وہ اونٹنی تیز نہ ہوئی تو کہنے لگی اے اللہ اس پر لانت بھیج یعنی حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اونٹنی جس پر لانت ہو ہمارے ساتھ شریک سفر نہ ہو صحیح مسلم حدیث نمبر 6606 معتمیر بن سلیمان اور یہیہ بن سعید نے سلیمان تیمی سے اسی سنت کے ساتھ حدیث پیان کی معتمیر کی حدیث میں مزید یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں اللہ کے قسم ایسی اونٹنی ہمارے ساتھ نہ رہے جس پر اللہ کی لانت ہو یا آپ نے جن الفاظ میں فرمایا صحیح مسلم حدیث نمبر 6607 سلیمان بن بلال نے مجھے خبر دی کہا علیہ بن عبد الرحمن سے روایت ہے انہوں نے اپنے والی سے حدیث پیان کی انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسی روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صدیق شایعہ نشان نہیں کہ وہ زیادہ لانت کرنے والا ہو صحیح مسلم حدیث نمبر 6608 محمد بن جعفر نے علیہ بن عبد الرحمن سے اسی سنت کے ساتھ اسی کے مانند روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر 6609 حفظ بن محیصرہ نے زید بن اسلم سے روایت کی کہ عبد الملک بن مروان نے حضرت امی دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی طرف سے گھر کا کچھ اندہ سامان بھیجا پھر ایسا ہوا کہ ایک رات کو عبد الملک اٹھا اس نے اپنے خادم کو آواز دی غالباً اس نے دیر لگا دی تو عبد الملک نے اس پر لعنت کی جب اس یعنی عبد الملک نے صبحو کی تو حضرت امی دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے رات کو سنا کہ جس وقت تم نے اپنے خادم کو بلایا تھا تو تم نے اس پر لعنت کی تھی پھر وہ کہنے لگیں میں نے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ لعنت کرنے والے قیامت کے دن نہ شفاعت کرنے والے ہوں گے نہ قواہ بنیں گے صحیح مسلم حدیث نمبر 6610 معمر نے زید بن اسلم سے اسی سنت سے حفظ بن مئزرہ کی حدیث کے ہممانہ روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر 6611 حشام بن سعد نے زید بن اسلم اور ابو حازم سے روایت کی انہوں نے ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا بلہ شبہ زیادہ لعنت کرنے والے قیامت کے روز نہ شہادت دینے والے ہوں گے اور نہ شفاعت کرنے والے صحیح مسلم حدیث نمبر 6612 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی اللہ کے رسول مشرقین کے خلاف دعا کیجئے آپ نے فرمایا مجھے لانت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا مجھے تو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 6613 جریر نے اعمش سے انہوں نے ابو زہا سے انہوں نے مسروق سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو شخص آئے مجھے معلوم نہیں کس معاملے میں انہوں نے آپ سے گفتگو کی اور آپ کو ناراض کر دیا آپ نے ان پر لانت کی اور ان دونوں کو برا کہا جب وہ نکل کر چلے گئے تو میں نے عرض کی کوئی شخص بھی جسے کوئی خیر ملی ہو وہ ان دونوں کو نہیں ملی آپ نے فرمایا وہ کیسے کہا میں نے عرض کی آپ نے ان کو لانت کی اور برا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں علم نہیں ہے میں نے اپنے رب سے کیا شرط کی ہوئی ہے میں نے کہا ہے اے اللہ میں صرف بشر ہوں لہٰذا میں جس مسلمان کو لانت کروں یا برا کہوں تو اس لانت اور برا بھلا کہنے کو اس کے لئے گناہوں سے پاکیس کی اور حصول عجر کا ذریعہ بنا دے صحیح مسلم حدیث نمبر 6614 ابو بوابیہ اور عیسی بن یونس نے آمش سے اسی سنت کے ساتھ جریر کی حدیث کے مانند حدیث بیان کی اور عیسی بن یونس کی حدیث میں کہا وہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے الہدگی میں ملے تو آپ نے انہیں برا بھلا کہا ان دونوں پر لانت بھیجی اور ان کو نکال دیا صحیح مسلم حدیث نمبر 6615 عبداللہ بن نمیر نے کہا ہمیں آمش نے ابو صالح سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میں صرف ایک بشر ہوں اس لئے میں جس مسلمان کو برا بھلا کہوں یا اس پر لانت کروں یا اس کو کوڑے ماروں تو اسے اس کے لئے پاکیسگی کا ذریعہ اور رحمت بنا دے صحیح مسلم حدیث نمبر 6616 عبداللہ بن نمیر نے کہا ہمیں آمش نے ابو صفیان سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی حدیث کے ماند روایت کی مگر اس میں پاکیسگی اور عجر کے الفاظ ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 6617 ابو معاویہ اور عیسیٰ بن یونس نے آمش سے عبداللہ بن نمیر کی سنت کے ساتھ اسی کے حدیث کے ماند حدیث بیان کی مگر عیسیٰ کی روایت میں ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث میں بنا دے اور عجر کے لفظ ہیں اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث میں اور بنا دے اور رحمت کے لفظ ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 6618 مغیرہ بن عبدالرحمان حیزامی نے ہمیں ابو زنات سے حدیث بیان کی انہوں نے آعرس سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرتے ہوئے فرمایا اے اللہ میں تجھ سے عہد لیتا ہوں جس میں تُو میرے ساتھ ہرگز خلاف ورزی نہیں فرمائے گا کہ میں ایک بشر ہی ہوں میں جس کسی مومن کو تکلیف پہنچاؤں اسے برا بھلا کہوں اس پر لانت کروں اسے کوڑے ماروں تو ان تمام باتوں کو قیامت کے دن اس کیلئے رحمت پاکیز کی اور ایسے قربت بنا دے جس کے ذریعے سے تُو اسے اپنا قرب عطا فرمائے صحیح مسلم حدیث نمبر 6619 ابو زناد نے ہمیں اسی سنت کے ساتھ یہ روایت پیان کی البتہ انہوں نے او جلدددو کہا ابو زناد نے کہا یہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان ہے یعنی قریش کی زبان میں یہ لفظ جلددہو ہی ہے معنی ایک ہی ہے یعنی جسے میں کوڑے ماروں صحیح مسلم حدیث نمبر 6620 ایوب نے عبد الرحمان عارض سے انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے معاند حدیث پہ ان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 6621 نصریوں کے آزاد کردہ غلام سالم نے کہا میں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہہ رہے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ دعا کرتے ہوئے فرما رہے تھے اے اللہ محمد ایک بشر ہی ہے جس طرح ایک بشر کو غصہ آتا ہے اسے بھی غصہ آتا ہے اور میں تیرے حضور ایک وعدہ لیتا ہوں جس میں تو میرے ساتھ ہرگز خلاورز نہیں فرمائے گا کہ جس مومن کو بھی میں نے تکلیف پہنچائی اسے برا بھلا کہا یا کوڑے سے مارا تو اس سب کچھ کو اس کے لئے گناہوں کا قفارہ بنا دینا اور ایسی قربت میں بدل دینا جس کے ذریعے سے قیامت کے دن تو اسے اپنا قربت آ فرمائے صحیح مسلم حدیث نمبر 6622 یونس نے ابن شہاب سے روایت کی انہوں نے کہا مجھے سعید بن مسیب نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے خبر دی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ دعا کرتے ہوئے کہوں تو اس کے لئے اسے قیامت کے دن اپنے قربت میں بدل دینا صحیح مسلم حدیث نمبر 6623 ابن شہاب کے بھتیجے نے اپنے چچا سے روایت کی انہوں نے کہا مجھے سعید بن مسیب نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے حدیث بیان کی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ دعا کرتے ہوئے فرما رہے تھے اے اللہ میں نے تیرے حضور پختہ عہد لیا ہے جس میں تو میرے ساتھ ہرگز خلاورز نہیں فرمائے گا کہ کوئی بھی مومن جسے میں نے تکلیف پہنچائی ہو یا اسے برا بھلا کہا ہو یا اسے کوڑے سے مارا ہو اسے تو قیامت کے دن اس کے لئے گناہوں کا کفارہ بنا دینا صحیح مسلم حدیث نمبر 6624 حجاج بن محمد نے کہا ابن جریج نے کہا مجھے ابو زبیر نے بتایا انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نموہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا آپ فرماتے تھے میں ایک بشر ہی ہوں اور میں نے اپنے رب عز و جل سے یہ اہد لیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے جس بندے کو سبوشتم کروں تو یہ سب کچھ اس کے لئے پاکیس کی اور عجر کا سبب بن جائے صحیح مسلم حدیث نمبر چھ ہزار چھے سو پچیس روح اور ابو عاصم دونوں نے ہمیں عبر جوریز سے اسی سنت کے ذات اسی کے ماند حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر چھے ہزار چھے سو چھبیس زہر بن حرب اور ابو معن رقاشی نے ہمیں حدیث بیان کی اور الفاظ زہر کے ہیں دونوں نے کہا ہمیں عمر بن یونس نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہمیں اکرمہ بن عمار نے حدیث بیان کی ہمیں اسحاق بن ابو طلعہ نے حدیث سنائی انہوں نے کہا مجھے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک یتیم لڑکی تھی اور یہی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ ام انس بھی کہلاتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا تو فرمایا تو وہی لڑکی ہے تو بڑی ہو گئی ہے تیری عمر اس تیزی سے بڑی نہ ہو تو وہ لڑکی روتی ہوئی واپس حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ کی پاس گئی حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا بیٹی تو جی کیا ہوا اس نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے خلاف دعا فرما دی ہے کہ میری عمر زیادہ نہ ہو اب میری عمر کسی صورت زیادہ نہ ہوگی یا کہا اب میرا زمانہ ہرگی زیادہ نہیں ہوگا حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ جلدی سے دوبٹل پیٹتے ہوئے نکلیں حتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا ام سلیم کیا بات ہے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے نبی کیا آپ نے میری پالی ہوئی یتیم لڑکی کے خلاف دعا کی ہے آپ نے پوچھا یہ کیا بات ہے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ نے کہا وہ کہتی ہے آپ نے دعا فرمائی ہے کہ اس کی عمر زیادہ نہ ہو اور اس کا زمانہ لمبا نہ ہو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسے پھر فرمایا ام سلیم کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میں نے اپنے رب سے پختہ اہد لیا ہے میں نے کہا میں ایک بشر ہی ہوں جس طرح ایک بشر خوش ہوتا ہے میں بھی خوش ہوتا ہوں اور جس طرح بشر ناراض ہوتے ہیں میں بھی ناراض ہوتا ہوں تو میری امت میں سے کوئی بھی آدمی جس کے خلاف میں نے دعا کی اور وہ اس کا مستحق نہ تھا تو اس دعا کو قیامت کے دن اس کے لئے پاکیس کی گناہوں سے زفائی اور ایسے قربت بنا دے جس کے ذریعے سے تو اسے اپنے قریب فرما لے ابو معن نے کہا حدیث میں تینوں جگہ یتیمہ کے بجائے تصغیر کے ساتھ یو تییمہ یعنی چھوٹی سی یتیم بجی کا لفظ ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چھے ہزار چھے سو ستائیس محمد بن مسنہ انزی اور ابن بشار نے ہمیں حدیث بیان کی الفاظ ابن مسنہ کے ہیں دونوں نے کہا ہمیں امیہ بن خالد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہمیں شعبہ نے ابو حمزہ قصاب سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ سے روایت کی کہا میں لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ اجانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے میں دروازے کے پیچھے چھپ گیا کہا آپ آئے اور میرے دونوں شانوں کے درمیان اپنے کھلے ہاتھ سے ہلکی سی ذرب لگائی یعنی مقصود پیار کا اظہار تھا اور فرمایا جاؤ میرے لئے معاویہ کو بلالاؤ میں نے آپ سے آ کر کہا وہ کھانا کھا رہے ہیں آپ نے دوبارہ مجھ سے فرمایا جاؤ معاویہ کو بلالاؤ میں نے پھر آ کر کہا وہ کھانا کھا رہے ہیں تو آپ نے فرمایا اللہ اس کا پیٹ نہ بھرے صحیح مسلم حدیث نمبر نظر بن شمیل نے کہا ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہمیں ابو حمزہ نے خبر دی کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا کہتے تھے میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو میں آپ سے چھک گیا آگے اسی سابقہ حدیث کی طرح بیان کیا صحیح مسلم حدیث نمبر چھے ہزار چھے سو اٹھائیز عرج نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین انسانوں میں سے دو رخہ شخص بھی ہوتا ہے وہ ان لوگوں سے ایک چہرے کے ساتھ ملتا ہے اور ان لوگوں سے دوسرے چہرے کے ساتھ ملتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چھے ہزار چھے سو تیس عراق بن مالک نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا لوگوں میں سے بدترین شخص دو چہروں والا ہوتا ہے جو ان لوگوں کے پاس ایک چہرے سے آتا ہے اور ان لوگوں کے پاس دوسرے چہرے سے آتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چھے ہزار چھے سو اکتیس سعید بن مسیب اور ابو زرعہ نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں میں سے بدترین شخص اسے پاؤ گے جس کے دو چہرے ہیں ان کے پاس ایک چہرہ لے کر آتا ہے اور ان کے پاس دوسرا چہرہ لے کر آتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چھے ہزار چھے سو بتیس یونس نے ابن شہاب سے روایت کی انہوں نے کہا مجھے حمید بن عبد الرحمن بن عوف نے خبر دی کہ ان کی والدہ حضرت امہ کلزوم بنت اقبہ بن ابو معید رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت کرنے والی ان خواتین میں سے تھیں جنہوں نے سب سے پہلے حجرت کی انہوں نے اسے یعنی اپنی بیٹے کو خبر دی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے وہ یہ جھوٹا نہیں جو لوگوں میں صلح کر آئے اور اچھی بات کہے اور اچھی بات پہنچائے ابن شہاب نے کہا لوگ جو جھوٹی باتیں کرتے ہیں میں نے ان میں سے تین کے سوا کسی بات کے بارے میں نہیں سنا کیونکہ اجازت دے دی گئی ہے جنگ اور جہاد میں لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے اور خوان کا اپنی بیوی سے یعنی اسے راضی کرنے کی بات اور عورت کے اپنے خوان سے یعنی اسے راضی کرنے کے لیے بات صحیح مسلم حدیث نمبر چھے ہزار چھے سو تین تیز صالح نے کہا ہمیں محمد بن مسلم بن عبیداللہ بن عبداللہ بن شہاب نے اسی سنت کے ذات اسی کے ماند حدیث بیان کی مگر صالح کی حدیث میں ہے اور امی کلسوم بنت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے آپ سے نہیں سنا کہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں آپ نے ان میں سے تین کے سوا کسی بات کی اجازت دی ہو آگے اسی کے ماند جس طرح یونس نے ابن شہاب کا قول بتایا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چھے ہزار چھے سو چونتیس معمر نے ہمیں زہری سے اسی سنت کے ساتھ آپ کی اس فرمان تک خبر دی اور اچھی بات پہنچائی اور اس کے بعد کا حصہ بیان نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر چھے ہزار چھے سو پینتیس حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نہ اسی روایت ہے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم کو یہ نہ بتاؤں کہ بدترین حرام کیا ہے یہ چولی ہے جو لوگوں کی زبان پر رواہ ہو جاتی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ صدیق لکھتیا جاتا ہے اور جھوٹ بولتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کو قذاب لکھتیا جاتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 6636 جریر نے منصور سے انہوں نے ابو وائل شاقیق سے انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ نیکی اور اچھائی کے راستے پر لے جاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے ایک آدمی سچ بولتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ اللہ کے ہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے اور جھوٹ فسق و فجور کی طرف لے جاتا ہے اور فسق و فجور جہنم کی آگ کی طرف لے جاتا ہے اور ایک آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسے قذاب لکھ دیا جاتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 6637 ابو بکر بن ابی شعیبہ اور حناد بن سری نے کہا ہمیں ابو احوص نے منصور سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالیٰ نو سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ نیکی ہے اور نیکی جنت کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور بندہ پوری کوشش سے سچی کا قصد کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صدیق لکھ دیا جاتا ہے اور جھوٹ کجروی ہے اور کجروی جہنم کی طرف لے جاتی ہے اور بندہ جھوٹ بولنے کا قصد کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اسے جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے ابن عبی شیبہ کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بجائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ الفاظ ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر چھ ہزار چھ سو اٹیس ابو معاویہ اور وقیعہ نے کہا ہمیں آباش نے شقیق ابو وائل سے حدیث پیان کی انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم صدق پر قائم رہو حتیٰ کہ صدق نیکی کے راستے پر چلاتا ہے اور نیکی جنت کے راستے پر چلاتی ہے انسان مسلسل سچ بولتا رہتا ہے اور کوشش سے سچ پر قائم رہتا ہے حتیٰ کہ وہ اللہ کے ہاں سچا لکھ دیا جاتا ہے اور جھوٹ سے دور رہو کیونکہ جھوٹ کجروی کے راستے پر چلاتا ہے اور کجروی آگ کی طرف لے جاتی ہے انسان مسلسل جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ کا قصد کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسے جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چھے ہزار چھے سو انتالیس ابن مسحر اور عیسیٰ بن یونس دونوں نے اعمر سے اسی سنت کے ساتھ خبر دی انہوں نے عیسیٰ کی روایت میں صدق کا قصد کرتا رہتا ہے اور جھوٹ کا قصد کرتا رہتا ہے کہ الفاظ ذکر نہیں کیے اور ابن مسحر کی روایت میں اللہ کے نزدیک کے بجائے حتیٰ کہ اللہ اس کو لکھ لیتا ہے کہ الفاظ ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر چھے ہزار چھے سو چالیس جریر نے ہمیں اعمر سے حدیث بیان کی انہوں نے ابراہیم تیمی سے انہوں نے حارث بن سویت سے انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اپنے خیال میں رقوب کسے شمار کرتے ہو ہم نے ارز کی جس شخص کے بچے پیدا نہ ہوتے ہوں آپ نے فرمایا یہ رقوب نہیں ہے بلکہ رقوب وہ شخص ہے جس نے آخرت میں کسی بچے کو آگے نہ بھیجا ہو آپ نے فرمایا تم اپنے خیال میں پہلوان کسے سمجھتے ہو ہم نے کہا جس کو لوگ پچھاڑ نہ سکیں آپ نے فرمایا پہلوان وہ نہیں ہیں بلکہ پہلوان تو وہ شخص ہے جو غصے کے وقت خود پر قابو رکھتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چھے ہزار چھے سو اکتالیس ابو معاویہ اور عیسی بن یونس نے آمد سے اسی سنت کے ساتھ اسی کے ہم مانا روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر چھے ہزار چھے سو بیالیس سعید بن مسیب نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہو سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص پچھار دینے سے طاقتور نہیں ہوتا طاقتور یعنی مضبوط وہ ہے دوغصے کے وقت خود کو قابو میں رکھتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چھے ہزار چھے سو تنتالیس زبیدی نے زہری سے روایت کی انہوں نے کہا مجھے حمید بن عبد الرحمن نے بتایا کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے پچھار دینے سے کوئی شخص طاقتور نہیں ہوتا صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول پھر طاقتور کون ہے آپ نے فرمایا جو غصے کے وقت خود کو قابو میں رکھتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چھے ہزار چھے سو چوالیس معمر اور شعیب دونوں نے زہری سے خبر دی انہوں نے حمید بن عبد الرحمن بن عوف سے انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے ماند روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر چھے ہزار چھے سو پنتالیس یہیہ بن یہیہ اور محمد بن علیہ نے کہا ہمیں ابو معابیہ نے عامش سے حدیث بیان کی انہوں نے عدی بن سابس سے اور انہوں نے حضرت سلیمان بن صورت رضی اللہ تعالیٰ نحو سے روایت کی کہا دو آدمیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپس میں گالم کو لوچ کیا ان دو میں سے ایک کی آنکھیں سرخ ہو گئیں اور گردن کی رگیں پھول گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ایک ایسا کلمہ معلوم ہے کہ اگر یہ شخص اسے کہتے تو وہ غصے کی جس کیفیت میں خود کو پا رہا ہے وہ جاتی رہے گی وہ کلمہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس آدمی نے کہا کیا آپ مجھ پر جنون تاری دیکھتے ہیں ابن علیہ کی روایت میں صرف اور کیا آپ دیکھتے ہیں کی الفاظ ہیں اور انہوں نے آدمی کا تذکرہ نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر چھے ہزار چھے سو چھے آلیس ابو عسامہ نے کہا میں نے عامہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے میں نے عدی بن صاحبی سے سنا وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں سلیمان بن صورت رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے حدیث پیان کی کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو آدمیوں نے آپس میں کالم گلوج کیا ان میں سے ایک وغصہ چڑنا شروع ہو گیا اور اس کا چہرہ سرخ ہونے لگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف نظر کی اور فرمایا مجھے ایک کالمیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا پتہ ہے اگر یہ شخص وہ کلمہ کہہ دے تو اس سے یہ غصہ جاتا رہے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سننے والوں میں سے ایک آدمی اٹھ کر اس شخص کی طرف کیا اور کہا تمہیں پتہ ہے کہ ابھی ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے آپ نے فرمایا ہے مجھے ایک ایسے کلمیں یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا پتہ ہے اگر یہ شخص وہ کلمہ کہہ دے تو اس سے یہ کیفیت جاتی رہے گی اس شخص نے کہا کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں جنون کا شکار ہو گیا ہوں صحیح مسلم حدیث نمبر چھہ ہزار چھہ سو سنتالیس حفظ من غیاس نے اعمر سے اسی سنت کے ساتھ روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر چھہ ہزار چھہ سو اٹالیس یونس من محمد نے حماد بن سلامہ سے انہوں نے ثابت سے انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نو سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کی صورت بنا لی تو جب تک چاہا ان کے جسد کو وہاں رکھا ابلیس اس کے اردگرد گھوم کر دیکھنے لگا کہ وہ کیسا ہے جب اس نے دیکھا کہ وہ جسم اندر سے کھوکلا ہے تو اس نے جان لیا کہ اسے اس طرح پیدا کیا گیا ہے کہ یہ خود پر قابو نہیں رکھ سکتا صحیح مسلم حدیث نمبر چھہ ہزار چھہ سو پچاس بحث نے کہا ہم حماد نے اسی سنت کے ساتھ اسی کے معاند حدیث پیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر چھہ ہزار چھہ سو پچاس مغیرہ حیزامی نے ہمیں ابو سنا سے حدیث پیان کی انہوں نے عارض سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نحسی روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی سے لڑے تو چہرے پر مارنے سے اجتناب کرے صحیح مسلم حدیث نمبر چھہ ہزار چھہ سو اکاون اور کہا جب تم میں سے کوئی دوسرے کو مارے صحیح مسلم حدیث نمبر چھہ ہزار چھہ سو باون سوہیل کے والد ابو سالح نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نحسے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی سے لڑے تو چہرے پر مارنے سے بچے صحیح مسلم حدیث نمبر چھہ ہزار چھہ سو ترے پن شعوبہ نے ہمیں قطادہ سے حدیث پیان کی انہوں نے ابو عیوب سے سنا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نحسے حدیث پیان کر رہے تھے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی سے لڑے تو اس کے چہرے پر تماشا نہ مارے صحیح مسلم حدیث نمبر چھہ ہزار چھہ سو چھوون نصر بن علی جہزمی نے کہا ہمیں میرے والد نے حدیث پیان کی انہوں نے کہا ہمیں مصنع بن سعید نے حدیث پیان کی نیز مجھے محمد بن حاتم نے حدیث پیان کی کہا ہمیں عبد الرحمان بن مہدی نے مصنع بن سعید سے حدیث پیان کی انہوں نے قطادہ سے انہوں نے ابو آئیوب سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ابن ابی حاتم کے حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی سے لڑے تو چہرے سے اشتناب کرے کیونکہ اللہ نے آدم کو اس کی صورت پر بنایا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چھ ہزار چھ سو پچپن حمام نے کہا ہمیں قطادہ نے ابو عیوب یہیہ بن مالک مراغی سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت ابو غریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی سے لڑے تو چہرے پر مارنے سے اشتناب کرے صحیح مسلم حدیث نمبر چھ ہزار چھ سو چپپن حفظ بن غیاس نے حشام بن عروہ سے انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے حضرت حشام بن حکیم بن حیزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا شام میں ان کا کچھ لوگوں کے قریب سے گزر ہوا جن کو دھوم میں کھڑا کیا گیا تھا اور ان کے سروں پر زیتون کا تیل ڈالا گیا تھا انہوں نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے بتایا گیا ان کو خراج نہ دینے کی وجہ سے سزا دی جا رہی ہے تو حضرت حشام بن حکیم بن حیزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عذاب میں مبتلا کرے گا جو دنیا میں لوگوں کو عذاب دیتے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 6657 ابو عسامہ نے حشام سے انہوں نے اپنے والی سے روایت کی انہوں نے کہا حضرت حشام بن حکیم بن حیزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے چند نبتیوں یعنی سامی قوم یعنی زمیدار لوگوں کے قریب سے گزرے انہیں دھوم میں کھڑا کیا گیا تھا انہوں نے پوچھا ان کا معاملہ کیا ہے لوگوں نے بتایا انہیں جزی کی ادائیگی کے معاملے میں محبوس کیا گیا ہے تو حضرت حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں قواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عذاب دے گا جو دنیا میں لوگوں کو عذاب دیتے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 6658 وکیر ابو معاویہ اور جریر سب نے حشام سے اسی سنت کے ساتھ حدیث پیان کی اور جریر کی حدیث میں مزید یہ ہے کہا اور فلسطین پر ان دنوں ان لوگوں کا امیر عمیر بن سعد انساری تھا تو وہ حشام رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس گئے ان کو حدیث جنائی تو انہوں نے ان کے بارے میں حکم دیا جناٹے ان کو چھوڑ دیا گیا صحیح مسلم حدیث نمبر 6669 ابن شہاب نے عربہ بن زبیر سے روایت کی کہ حضرت حشام بن حکیم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو دیکھا وہ حمز کا عامل تھا اس نے نبتیوں میں سے کچھ لوگوں کو جسی کے ادائیگی کے سلسلے میں دھوم میں کھڑا کیا ہوا تھا تو انہوں نے پوچھا یہ کیا ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا بلا شبا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو مبتلائے عذاب کرے گا تو دنیا میں لوگوں کو عذاب میں مبتلائے کرتے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 6660 صفیان بن عیعینہ نے عمر بن دینار سے روایت کی انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے سے سنا وہ کہہ رہے تھے ایک شخص چند تیر لے کر مسجد میں سے گزرا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تیروں کو ان کی نوکوں کی طرف سے پکڑو صحیح مسلم حدیث نمبر 6661 حمد بن سید نے عمر بن دینار سے انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نمہ سے روایت کی کہ ایک شخص چند تیر لے کر مسجد میں سے گزرا اس نے ان کے پیکان کھول رکھے تھے آپ نے حکم دیا کہ انہوں نے پیکانوں یعنی آگے والے لوہی کے نوکدار حصوں کی طرف سے پکڑے تاکہ وہ کسی مسلمان کو خراش نہ لگا دیں صحیح مسلم حدیث نمبر 6662 قطعب بن سعید اور محمد بن رمح نے کہا ہمیں لئیس نے ابو زبیر سے حدیث پیان کی انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نہو سے روایت کی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے ایک شخص کو جو مسجد میں کچھ تیر بطور صدقہ لوگوں میں تقسیم کر رہا تھا حکم دیا کہ وہ ان کو نوکوں سے پکڑے بغیر انہیں لے کر لوگوں کی درمیان میں سے نہ گزرے ابن رمح نے اپنی روایت میں کہا وہ تیروں کو بطور صدقہ دے رہا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر 6663 ثابت نے ابو گردہ سے انہوں نے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ نہو سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص مجلس یا بازار میں سے گزرے اور اس کے ہاتھ میں تیر ہوں تو وہ انہیں ان کے پیکانو یعنی نوکدار حصوں سے پکڑے پھر تنپی ہے ان کے نوکیلے حصے کی طرف سے پکڑے پھر یعنی تنپی ہے ان کے نوکیلے حصے کی طرف سے پکڑے پھر تاقید ہے ان کے نوکیلے حصوں کی طرف سے پکڑے کہا تو حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ نہو نے کہا اللہ کے قسم ہمارا یہ حال ہے کہ ہم نے مرنے سے پہلے اپنی اسی زندگی میں ان تیروں کو ایک دوسرے کے چہروں کی طرف سیدھا کر لیا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 6664 برید نے ابو بردہ سے انہوں نے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ نہو سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص ہمارے مسجد یا ہمارے بازار میں سے گزرے اور اس کے پاس تیر ہوں تو وہ انہیں اپنے ہتھیلی سے ان کے تیز نوکدار حصوں کی طرف سے پکڑے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا کوئی حصہ مسلمانوں میں سے کسی شخص کو لگ جائے یا فرمایا وہ ان کے پیکانوں کو اپنے مٹھی میں پکڑے صحیح مسلم حدیث نمبر 6665 ایوب نے محمد بن سرین سے روایت کی کہا میں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے بھائی کی طرف لوہے کے کسی ہتھیار سے اشارہ کیا تو اس پر فرشتے لانت کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ اس کام کو ترک کر دے چاہے وہ اس کا ماں باپ جائے بھائی ہی کیوں نہ ہو صحیح مسلم حدیث نمبر 6666 ابن عون نے محمد بن سرین سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے ماند روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر 6666 حمام بن منبع سے روایت ہے کہا یہ آدیث ہیں جو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی پھر انہوں نے کئی حادیث ذکر کی ان میں سے ایک یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کی طرف ہتھیار سے اشارہ نہ کرے کیونکہ تم میں سے کوئی شخص نہیں جانتا کہ شاید شیطان اچانک اس کے ہاتھ میں اسے حرکت دے اور وہ دوسرے مسلمان کو لگ جائے اور وہ جس کے ہاتھ سے ہتھیار چلے جہنم کے گھڑے میں گر جائے صحیح مسلم حدیث نمبر چھ ہزار چھ سو اٹھ سٹھ ابو بکر کے آزاد کردہ غلام سببین ابو صالح سے انہوں نے حضرت ابو قریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص راستے پر چلا جا رہا تھا اس نے راستے پر ایک کانٹے دار ٹہنی دیکھی تو اسے ایک طرف ہٹا دیا اللہ تعالیٰ نے اسے اس کا انعام دیا تو اس کی بخشش فرما دی صحیح مسلم حدیث نمبر چھ ہزار چھ سو اٹھ سوہیل نے اپنے والد سے انہوں نے حضرت ابو قریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص راستے کے اوپر پڑی ہوئی درخت ایک شاہ کے پاس سے گزرا تو اس نے کہا اللہ کے قسم میں شاہ کو مسلمانوں کے راستے سے ہٹا دوں گا تاکہ یہ ان کو ایزہ نہ دے تو اس شخص کو جنت میں داخل کر دیا گیا صحیح مسلم حدیث نمبر چھ ہزار چھ سو ستر عمش نے ابو صالح سے انہوں نے حضرت ابو قریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی آپ نے فرمایا میں نے ایک شخص کو دیکھا وہ اس عمل کے بدلے جنت میں ہر طرف نعمتوں کے مزل اٹھ رہا تھا کیونکہ اس نے راستے کے درمیان سے ایک ایسے درخت کو کار دیا تھا جو لوگوں کو عذیت دیتا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر چھ ہزار چھ سو اکتر ابو رافع نے حضرت ابو قریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک درخت مسلمانوں کو عذیت دیتا تھا چنانچہ ایک شخص آیا اور اسے کار دیا تو وہ جنت میں داخل ہو گیا صحیح مسلم حدیث نمبر چھ ہزار چھ سو اکتر ابان بن سمعہ نے کہا مجھے ابو واضع نے حدیث بیان کی کہا مجھے حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی کہا میں نے عرض کی اللہ کے نبی آپ مجھے کوئی ایسی بات سکھا دیں جس سے میں نفع حاصل کروں آپ نے فرمایا مسلمانوں کے راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دیا کرو صحیح مسلم حدیث نمبر چھ ہزار چھ سو تہتر ابو بکر بن شعیب بن حبحاب نے ابو واضع راسبی سے انہوں نے حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی اللہ کے رسول میں نہیں جانتا ہو سکتا ہے کہ آپ دنیا سے تشریف لے جائیں اور میں آپ کے بعد زندہ رہ جاؤں اس لئے آپ مجھے آخرت کے سفر کے لئے کوئی سادیرہ عطا کر دیجئے جس سے اللہ تعالیٰ مجھے نفع عطا فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح کرو اس طرح کرو ابو بکر بن شعیب ان باتوں کو بھول گئے اور فرمایا راستے سے تکلیف دے چیزوں کو دور کر دیا کرو صحیح مسلم حدیث نمبر 6674 جوہریہ بن اسمان نافع سے انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا اس نے بلی کو باندھے رکھا حتیٰ کہ وہ مر گئی تو وہ اسی وجہ سے جہنم میں داخل ہو گئی کیونکہ جب اس نے بلی کو باندھا تو نہ اس کو کھانا کھلایا نہ پلایا اور نہ اس کو چھوڑا کہ وہ خود ہی زمین کے کیڑے مکوڑے کھا لیتی صحیح مسلم حدیث نمبر 6675 امام مالک بن آنس نے نافع سے انہوں نے حضرت عبداللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جووہریہ کی حدیث کی ہم معنی روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر 6676 عبداللہ بن عمر نے نافع سے انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت کو بلی کے سبب عذاب دیا گیا جسے اس نے باندھ رکھا تھا اس نے اسے کھانے کو دیا نہ پینے کو نہ اسے چھوڑا کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑے شکار سے کھا لیتی صحیح مسلم حدیث نمبر 6677 سعید مقبوری نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے کے مانند روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر 6678 معمر نے ہمیں ہما من منبع سے روایت کی کہا یہ احادیث ہیں ہمیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی انہوں نے کئی احادیث بیان کی ان میں سے ایک یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت اپنی بلی یا بلے کی وجہ سے دوزخ میں چلی گئی جس کو اس نے بان کر رکھا تھا نہ خود اس کو کھلایا اور نہ اسے چھوڑا کہ زمین کے چھوٹے موٹے جانوٹ چبا کھا لیتی یہاں تک کہ وہ کمزور ہو کر مر گئی صحیح مسلم حدیث نمبر 6689 حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے دونوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عزت اللہ عز و جل کا تہبند ہے اور کبریائی اس کے کندوں کی چادر ہے جو شخص ان صفات کے معاملے میں میرے مدد مقابل آئے گا میں اسے عذاب دوں گا صحیح مسلم حدیث نمبر 6686 ابو عمران جونی نے حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی نے کہا اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ فلان شخص کو نہیں بخشے گا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کون ہے جو مجھ پر قسم کہا رہا ہے کہ میں فلان کو نہیں بخشوں گا میں نے اس فلان کو تو بخش دیا اور ایسا کہنے والے تیرے سارے عمل ضائع کر دیے یا جن الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح مسلم حدیث نمبر 6681 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سے غبار میں اٹے ہوئے یعنی غریب الوطن مسافر بکھرے ہوئے بالوں والے درواز اسے دتکار دیے جانے والے لوگ ایسے ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی اللہ تعالیٰ پر احتمال کر کے قسم کھالے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم پوری کر دیتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 6682 حماد بن ابی سلمہ اور امام مالک نے سحیل بن ابی سالس سے انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسی روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک شخص یہ کہتا ہے لوگ ہلاک ہو گئے تو وہ انہیں ہلاک کر دیتا ہے امام مسلم کے ایک شاگرد ابو عساق نے کہا مجھے یقینی طور پر معلوم نہیں کہ کاف کے زبر کے ساتھ احلاکہم یعنی اس نے انہیں ہلاک کر دیا ہے یا پیش کے ساتھ یعنی احلاکہم یعنی ان سب سے بڑھ کر ہلاک کرنے والا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 6683 روح بن قاسم اور سلیمان بن بلان نے سہیل سے اسی سنت کے ساتھ اسی کے معنید حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 6684 مالک بن انس لئیس بن ساتھ اور یزید بن حارون سب نے یحیب انسائی سے روایت کی اسی طرح محمد بن مسنہ نے ہمیں حدیث بیان کی الفاظوں نہیں کہیں کہا ہمیں عبدالوہاب سقفی نے حدیث بیان کی کہا میں نے یحیب بن سعید سے سنا کہا مجھے ابو بکر بن محمد بن عمر بن حزم نے خبر دی کہ عمرہ نے ان کو حدیث بیان کی انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا وہ کہتی تھی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا مجھے جبرائیل مسلسل ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک کے لئے کہتے رہے حتیٰ کہ مجھے یقین ہونے لگا کہ وہ ضرور انہیں وراثت میں شریک کر دیں گے صحیح مسلم حدیث نمبر 6680 حشام بن عروہ نے اپنے والد سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے مانند حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 6686 عمر بن محمد کے والد نے کہا میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل مجھے لگتا اور ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کرتے رہے حتیٰ کہ مجھے یقین ہونے لگا کہ وہ اسے وارث بھی بنا دیں گے صحیح مسلم حدیث نمبر 6687 عبدالعزیز بن عبدالصمق عمی نے کہا ہمیں ابو عمران جاؤنی نے عبداللہ بن سامی سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر جب تم شعوبہ بکاؤ تو اس میں پانی زیادہ رکھو اور اپنے پڑوسیوں کو یاد رکھو صحیح مسلم حدیث نمبر 6688 شعوبہ نے ابو عمران جاؤنی سے انہوں نے عبداللہ بن سامی سے اور انہوں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وسیعت کی جب تم شعوبہ والا سارن پکاؤ تو اس میں پانی زیادہ رکھو پھر اپنے ہمسائیوں میں سے کسی ضرورت مند گھرانے کو دیکھو اور اس میں سے کچھ اچھے طریقے سے ان کو بجوا دو صحیح مسلم حدیث نمبر 6689 حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا نیکی میں کسی چیز کو حقیق نہ سمجھو چاہی یہی ہو کہ تم اپنے مسلمان بھائی کو کھلتے ہوئے چہرے سے ملو صحیح مسلم حدیث نمبر 6690 حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی ضرورت مند آتا تو آپ اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں کی طرح متوجہ ہوتے اور فرماتے تم بھی اس کی شفاعت کرو تم بھی عجر دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی زبان سے وہی فیصلہ جاری کرائے گا جو اس کو پسند ہوگا صحیح مسلم حدیث نمبر 6691 حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا نیک ہم نشی اور برے ہم نشی کی مثال مشک بردار اور بھٹی دھونکنے والے کی طرح ہے مشک بردار یا تو تم کو حدیہ میں مشک دے دے گا یا تم اسے خرید لوگے ورنہ کم از کم تمہیں اس سے اچھے خوشبو آئے گی اور بھٹی دھونکنے والا یا تو چنگاریوں سے تمہارے کپڑے جلائے گا یا تمہیں اس سے بدبو آئے گی صحیح مسلم حدیث نمبر 6692 معمر اور شعیب نے ابن شہب زہری سے روایت کی انہوں نے کہا مجھے عبداللہ بن ابی بکر بن حضم نے حدیث بیان کی انہیں عربہ بن زبین نے بتایا کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرے پاس ایک عورت آئی اس کے ساتھ اس کی دو بیٹیاں بھی تھیں اس نے مجھ سے کھانا مانگا تو اسے میرے پاس ایک خجور کے زبا اور کچھ نہ ملا میں نے وہی اس کو دے دی اس نے وہ خجور لے کر اپنے دو بیٹیوں میں تقسیم کر دی اور خود اس میں سے کچھ نہ کھایا پھر وہ کھڑی ہوئی اور وہ اور اس کی دونوں بیٹیاں چلی گئیں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میں نے آپ کو اس عورت کی بات بتائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی پر بیٹیوں کی پرورش کا باہر پڑ جائے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرے تو وہ اس کے لئے جہنم سے بچانے والا پردہ ہوں گی صحیح مسلم حدیث نمبر 6693 عیراد بن مالک نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا میرے پاس ایک مسکین عورت آئی جس نے اپنی دو بیٹیوں اٹھائی ہوئی تھی میں نے اس کو تین خجوریں دیں اس نے ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک خجور دی بچی ہوئی ایک خجور کھانے کے لئے اپنے موہ کی طرف لے گئی تو وہ بھی اس کی دو بیٹیوں نے کھانے کے لئے مانگ لی اس نے وہ خجور بھی جو وہ کھانا چاہتی تھی دو حصے کر کے دونوں بیٹیوں کو دے دی مجھے اس کا یہ کام بہت اچھا لگا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ نے فرمایا اللہ نے اس عمل کی وجہ سے اس کے لئے جنت پکی کر دی ہے یا فرمایا اس وجہ سے اسے آگ سے آزاد کر دیا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 6694 میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس جس نے دو لڑکیوں کی ان کے بالے ہونے تک پرورش کی قیامت کی دن وہ اور میں اس طرح آئیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انگلیوں کو ملایا صحیح مسلم حدیث نمبر 6695 امام مالک نے ابن شہاب سے انہوں نے سعید بن مسیب سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا جس کسی مسلمان کے تین بچے فوت ہو جائیں تو اسے آگ صرف قسم پورا کرنے کے لئے چھوئے گی صحیح مسلم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسار کی عورتوں سے فرمایا تم میں سے جس عورت کے بھی تین بچے فوت ہو جائیں اور وہ ان پر صبر کرتے ہوئے ان کا سواب اللہ سے طلب کرے تو وہ ضرور جنت میں داخل ہوں گی ان میں سے ایک عورت نے کہا یا دو بچے فوت ہو جائیں اللہ کے رسول تو آپ نے فرمایا یا دو بچے فوت ہو جائیں صحیح مسلم حدیث نمبر 6698 ابو عوان نے عبد الرحمن بن اسبہانی سے انہوں نے ابو صالح زکوان سے اور انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نوزی روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور عرض کی آپ کی گفتگو کا بڑا حصہ مرد لے گئے لہٰذا آپ ہمارے لئے بھی اپنے طرف سے ایک دن مقرر فرما دیں کہ ہم آپ کے پاس آیا کریں اور اللہ نے آپ کو جو سکھایا ہے اس میں سے آپ ہمیں بھی سکھا دیں آپ نے فرمایا تم عورتیں فلا فلا دن اکٹھی ہو جانا خواتین اکٹھی ہو گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور اللہ نے جو علم آپ کو عطا فرمایا تھا اس میں سے ان کو بھی سکھایا پھر آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی عورت نہیں جو اپنے بچوں میں سے تین بچوں کو اپنے آگے یعنی اللہ کے پاس روانہ کر دے مگر وہ اس کے لئے آگ سے بچانے والا پردہ بن جائیں گے ایک عورت نے کہا اور دو بچے بھی اور دو بچے بھی اور دو بچے بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور دو بچے بھی اور دو بچے بھی اور دو بچے بھی صحیح مسلم حدیث نمبر 6699 محمد بن جعفر اور معاس نے کہا ہمیں شعبہ نے عبد الرحمن بن اسبہانی سے اسی سنت کے ساتھ اس کے ہم مانا روایت کی اور دونوں نے شعبہ سے روایت کرتے ہوئے مزید یہ کہا عبد الرحمن بن اسبہانی سے روایت ہے انہوں نے کہا میں نے ابو حازم سے سنا وہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے حدیث بیان کر رہے تھے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین بچے جو بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچے صحیح مسلم حدیث نمبر 6700